اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں جو آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ میرا ولوگ جی عید سے پہلے کا ہے بس میں اس کو اپلوڈ نہ کر سکی بس یہ میرے پاس کہیں اندر سے مجھ سے سکیپ ہو گیا تو یہ آج مجھے ملے تو میں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ اس میں بڑا کچھ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا جہاں ہم گئے تھے وہ چیزوں کا وزٹ کرانا تھا اس تو ہم جا رہے ہیں جی میں میری بیٹی سائیما کی بیٹی اور سائیما تو سائیما نے بھی فیصلہ ب جانا تھا میں نے بھی اسی ڈیٹ کو جانا تھا سائیما کا چیک اپ بھی تھا سائیما کی اپوائیٹمنٹ بھی تھی آپ کو یاد ہوگا ایک ولوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو سب سے پہلے جی ہم نے جانا تھا سائیما کے ڈاکٹر کے پاس کیونکہ سائیما نے کچھ اس کو سکن میں تھا ہلکا سا تو وہ اس نے چیک اپ کروانا تھا پھر سپائن کے ڈاکٹر سے بھی ٹائم لینا تھا ہم نے یہ اس کو چیک اپ اگر ہو جاتا تو وہ ہم نے کروانا تھا تو پہلے جی ہم سائیما کے ڈا تو سب سے پہلے جی ابھی ہم پہنچ آئے ہیں جس سائٹ پہ ان کے ڈاکٹر تھے فیصلہ باد سے باہر تھے اس کے بعد ہم فیصلہ باد انتر ہوں گے تو یہ دیکھیں جی یہ سائمہ ہے جو کہ میرے ساتھ آئی تھی تو ہم نے کہا چلیں پہلے ان کی جگہ آتی ہے جہاں پہلے ہم نے جانا ہے تو پہلے ہم یہاں سے ہو لیں ان کے ڈاکٹر سے بات کر لیں تو مطلب تھوڑے سے ہلکے سے جیسے وہ دانے سے سکن پہ ہو جاتے ہیں لڈجی ٹائپ ان کو وہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک دفعہ دکھا دوں کوئی ٹیوب وغیرہ یا میڈیسن یا کوئی اگر احتیاط وغیرہ ہے تو چلیں وہ ڈاکٹر ان کو بتا دے تو یہاں جی ہم ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کی سکن دیکھ رہا تھا اور اس نے یہی کہا کہ یہ جیسے گرمی میں کام کرنے سے سمٹیم پسینہ آ جاتا ہے اس کے اوپر ہم خارج وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ ہو جاتا تھے کوئی اتنی ٹینشن پریشانی کی بات نہیں ہے اس نے ایک ٹیوب لکھ دی تھی کہ آپ اس کو دن میں دو دفعہ لگائیں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو بس یہاں سے ڈاکٹر سے ہم ہو کے آگے ہم نے نکل آنا تھا جی اگلے سفر کے لیے اور یہ ان کا جی ٹریٹمنٹ روم تھا میں نکلتے نکلتے کہ میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں جہاں پہ مطلب پیشنٹ کو ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا کسی بھی حوالے سے لیزر ہو گیا سکن کا ہو گیا یا ہیر کا ہو گیا یا جو اس چیز سے ریلیٹڈ تھا یا ہسپٹل اس چیز سے یہ دیکھیں یہ مساج وغیرہ تھے یہاں پہ پڑے ہوئے تو میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں تو میں تو کبھی ویسے ان چیزوں میں نہیں پڑتی باقی کروانے والے لوگ کرواتے بھی ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے جیسا بنایا ٹھیک ہے بہت شکر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہوئے تو ابھی ہم آگے جا رہیتی جی فیصلہ باد فیصلہ باد جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہر بند تری ڈی جاتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے اس کی سکن کا ہے تو وہ مجھے جانا پڑتا ہے تو ابھی پھر جانا ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی ولوگ بناوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فیصلہ باد والوں کے لیے یہ میرا جی ایک توفہ ہوتا ہے کہ میں فیصلہ باد آ کے ولوگ پورا بناتی ہوں یہ جی ہم تری ڈی آگے یہ دیکھیں سائمہ سائمہ کی بیٹی اور یہ جی میری بیٹی تو یہاں پہ بس ہم نے جانا تھا تھوڑا اس کا سکن کا چیک اپ کروا کے اس کے بعد ہم نے یہاں جی نماز پڑھنی تھی ہم نے کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہو چکا تھا اور گرمی اتنی شدید تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تھی یہ دیکھیں ہم تری ڈی انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہم ویٹنگ میں بیٹے ہوئے ہیں ویٹ میں آپ کا اہمہ پر انتظار کر رہے ہیں اور سائمہ جتی وہ پانی پینے گئی ہوئی تھی اور یہاں ہم بیٹے جی ان کا ویٹ کر رہے تھے کہ کب ہماری باری آئے تو کب ہم جائیں تو لگتے تھا صرف دو تین منٹی تھے چیک اپ میں ملد ہوتا تھا پڑھئے کہ ایک سکن ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہیے اس کی لاپروائی نہیں کرنی چاہیے اور یہ دیکھیں جن کا اوپر والا پورشن جو نماز کا ایریا تھا یہاں پہ اپنے نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے اسی کے نیچے جی سپائن والا ڈاکٹر بیٹھتا ہے سیڈی اوپر ہے اور نیچے اوپر سکن کا ہے اور نیچے جو سپائن کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ کے اس کا جی ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو یہاں جی بس جس سے نماز پڑھی وہ نیچے اترتا جا رہا تھا اور میں نے کہا تھا نیچے ڈاکٹر سے بھی ہوتے جائیں گے اس کا پتہ کرتے جائیں گے تاکہ جو سائمہ کا چلو آئے ہیں تو یہ بھی کام اس کا ہو جائے تو یہاں سے جی ہولے ہولے میں اتر رہی تھی مجھے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیوں یہ ماربل وغیرہ سے کہ جوتہ آپ کا سلپ نہ ہو جائے اور آپ کہیں گر نہ جائیں تو میرے خیال میں قدم بھی سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے اور میں تو فلور پہ بھی قدم بڑا سوچ سمجھ کے رکھتی ہوں کہیں پھسل نہ جاؤں گر نہ جاؤں احتیاط اچھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم سپائن والا ڈاکٹر یہ ان کے یہاں پہ لگے ہوئے تھے بینرز وغیرہ اور میں یہ پڑھ رہی تھی اور میں نے پکچرز بھی لے لیں اور نمبر وغیرہ بھی ان کا یہاں سے لے لیا کیونکہ ڈاکٹر اس ٹائم نہیں تھا انہوں نے لیٹ آنا تھا تو ہم نے کہا چلیں کوئی بات نہیں ہم ان سے فون پہ بات کر لیں گے اور جب دوبارہ نیکس ٹائم آئیں گے تو ان کو یہاں سے ہم چیک اپ کروا لیں گے اس کا جو سائما کو پیچھے بیک موروں کا مسئلہ ہو گیا ہوا ہے اور کافی پین فول ہے اس کا میڈیسنز بھی لیں ہیں اس نے پر اتنا وہ افاقہ نہیں اس کا ہو رہا بیلٹ پہ آگئی ہے بیلٹ یوز کرتی ہے آپ سب بھی اس کے لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس کو سیتن درستی دے چلتی پھرتی رہے جنسان چلتا پھرتا رہے تو میرے خیال میں اس سے بڑی بلیسنگ اس کے لیے ہے ایکونی مہتاجی بہت بری چیز ہے تو یہاں سے جی ہم فری ہوگے اب بچوں کا تاجی بھوک بھی لگ گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نزدیک ترین لائلپور گیلری ہے جو جس کی بلڈنگ مجھے ویسے بڑی خوبصورت وہ ایک تاج محل تاج محل کی طرح جی مجھے لگتی ہے وہ بلڈنگ بڑی خوبصورت ہم وہاں پہ جائیں گے کچھ شاپنگ بھی کریں گے اور کچھ کھائیں گے پییں گے یہ لیں جی آپ سے باتیں کرتے کرتے ہیں ہم لائلپور گیلری آگے تو یہاں پہ جس کی انٹریس بھی بڑی خوبصورت ہے اور اندر جاتے ہیں برینڈوں کی بھرمار آپ کی استقبال کے لیے مجود ہوتی ہے ماریا بی جے ڈاٹ کھاڈی سنہ سفی ناز سب پہ آپ کی نظر جائیں گے اور ساری جی برینڈز آپ کو نظر آ جائیں گے دیکھیں آئیڈیاز تھی اور بڑی رونک جی مال میں ہوتی ہے میں کہنے بس پیسے نہیں اب بوریاں لے آیا ہوتے اوہ بھی تانویتیں کٹ پہ جائیں گے کہ اتنی چیزیں یہاں پہ ماشاء اللہ ہوتی ہیں ضرورت زندگی ہے پر اتنی لے جتنی میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائیں ایکسٹرہ لیں گے وہ چیزیں پڑی رہیں گے انسان کی زندگی بتانی کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں اور یہ دیکھیں جی ماریا بھی کیاورڈلیٹ میں میں آئی یہاں پہ اور یہ والا جو سوٹ ہے یہاں پہ مجھے نظر آ گیا میں نے کہا آپ کے پاس کتنے سوٹ اور انہوں نے کہا فائف میں نے کہا اب یہ فائف کے فائف مجھے آپ دے دیں کیونکہ یہ بڑا ہی شارٹ میں آرٹیکل جا رہا تھا سولڈ آٹ میں جا رہا تھا اور یہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے دکھایا بھی ہے اپنے ولاغ میں بھی اور اس میں انسٹا کی لائف میں آپ کو میں نے یہ سوٹ دکھایا تو یہ اس میں سے کچھ سیل بھی ہو گئے پر میں رہا ہوتا ہے کہ میں سوٹ کو کھلوا کے دیکھوں اس کی تسلی کروں یہ نہیں میں دیکھتی برینڈ چھوٹی ہے بڑی ہے پر سوٹ آپ کھول کے تسلی کریں کہ وہ کھلنے میں دیکھنے میں کیسا ہے اور یہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ زیادہ بھی ہوتے تو میں وہ بھی خرید لیتی یہ آرگنزا پہ جی چکن کاری ٹائپ کڑھائی تھی اس کی نیچے جس کا انر تھی وہ تھا کارٹن کا وہی سٹف اس کا ٹراؤزر کا تھا اور یہ سوفٹ آرگنزا کے اوپر جی اس کے یہ سارا کچھ اس کا کام تھا اور اس کی نیک لائن بہت ہی خوبصورت تھی اصل پہ لوگوں اصل لوگوں نے اس کی نیک لائن دیکھے ہی سوٹ مجھے جب پوچھا تھا تب یہ میرے پاس نہیں تھا تب یہ سولڈ آؤٹ ہو گیا تھا آن لائن آپ مجھے بالکل بھی نہیں مل رہا تھا ریپلی کا مل رہی تھی پر وہ مولا کام نہیں کرتی کہ آپ کا نام بھی خراب ہو آپ کا کام بھی خراب ہو اور آپ کی آخرت بھی خراب ہو تو اس سب سے بجنے کے لیے بہتر ہے جی آپ اوریجنل چیز لینے ویڈ پروفٹ اس کو سیل کر دیں مہنگا ہوتا ہے پٹیے کہ آپ کو یہ خود تسلی ہوتی ہے کہ چیز آپ نے اصل ایک نمبر سیل کی ہے تو یہ سارے جو اس کے جو تھے جوائنٹ وغیرہ آئی ہیں جو سوٹ کے پیسز تھے ڈوبٹا تھا وہ سارے مجھے یہ دکھا رہی تھی یہ دیکھیں یہ اس کی نیک لائن تھی اور یہاں جی مل گئے اپنے فالورز اور بڑی خوشی ہوتی ہے جی میں کہتی ہوں آپ کو زندگی میں ایک بھی مل جا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں انہوں نے مجھے میری آواز سے پہچانا وہ بھی اندر چاپ کے اندر تھی انہوں نے کہا ہم آپ کو بائی فیس نہیں جانتی آپ کا فیس کبھی نہیں آیا تو ہم نے آپ کو آپ کی وائز جب سنی ہے تو ہمیں لگا کہ آپ سناس کچن ہیں پلوشا کی آپ سسٹر ہیں تو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا اور اس کے بعد ایک دوسری اور پہچانتی آپ کی بیٹی کا سوٹ ہم آپ کے ولوگ دیکھتے ہیں تو آپ کی بیٹی یہ سوٹ پہن کے پیپر بھی دینے گئی تھی تو میں بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ بہت غور سے دیکھتے ہیں بڑا چیزوں کا بزور کرتے ہیں اور بڑا اچھا لگا ان سے مل کے بڑی نائس گفتگو رہی اور یہاں سے ہم نے ماریہ بھی کہ جو سوٹ تھے وہ لیے اور ہم وہاں سے نکلے اور یہاں پہ دیکھیں پاپ کون والے تھے اور کون والے تھے اور مطلب کھانے پینے والی چیزیں تھیں میں ویسے مال میں آؤں تو میں شاپنگ کم کروں اور میں کھاؤں پی ہوں زیادہ اور یہ جی ہم جو فوڈ والا ایریا تھا ہمیں تھا کہ ہم جلدی سے وہاں پہ جائیں پر یہ منیسو منیسو یا منیسو جو بھی تھا نام یہ وہاں پہ بچے آگے اور وہاں سے کچھ لیا انہوں نے اور ادھر پاپ کون تھے یہ لیے ادھر کون بنوائے انہوں نے یہ لیے تو بس یہی گھومتے پھرتے رہے میں نے کہا ٹائم پاس کرنا ہونا تو اسی گرمی تو بچنا ہونا تو کسی مال جو بڑ جو اسی بھی لگا ہندہ ہے دنیا کی ساری چیزیں بھی وہاں موجود ہوتی ہیں برینڈ لوو نا لوو تو اسی ویخت سکت دے ہونا تو ٹھیک ہے میں ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے یہاں جی ہم پھر فوڈ ایریا میں آگے اور یہ بچوں نے اپنے لیے آرڈر کیا تھا جی فاسٹ فوڈ کی ایف سی کا اور میں نے کہا میں تو مہینے میں ایک تفاہ کھاؤں تو مجھ اس چیز کی قدر ہوتی ورنہ بار بار میں تو یہ نہیں کھا سکتے سے بچوں کو ہوتا ہے کہ ڈیلی ملیں تو بچے جی ڈیلی کھا لیتے ہیں تو میں نہیں ڈیلی کھا سکتی خیر یہ جی دونوں بچوں نے اپنے لیے یہ منگوایا تھا میں نے اور سائمہ نے اپنے لیے کہا تھا کہ بمبے چپاتی کا جو دیسی فوڈ ہے ہم وہ ٹرائی کریں گے ان کا اپنا پلیٹر ہوتا ہے جس میں بار بی کیو وغیرہ چیزیں دوسری ہوتی ہیں تو یہ جی بچے کھا رہے تھے انجوائے کر رہے تھے تھوڑا بہت ہم بھی ساتھ اس کو جی ٹیسٹ کر رہے تھے فرائز ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بار بی کیو آ گیا پر مجھے اس کا اب اتنا کوئی مزا نہیں آیا بس جب گھر کے کھانوں کی عادت ہو تو باہر کے کھانے بھی آپ کو اتنے اچھے نہیں لگتے ہاں چٹ پٹی چیزیں اچھی لگ جاتی ہیں گول گپے دہی بلے فروٹ چاٹ یا منٹ والا کوئی ڈرنک آ پی لیں یا ویسے کوئی آپ فریش جوس پی لیں اور یہ جی انزین نے یہاں پہ کافی بھی اپنی منگوائی تھی اور اس کو کافی بڑی پسند ہے اور یہ آئی تینک کیپیچینو تھی جو اس نے منگوائی اور یہ جی ہم آئس کریم سے بھی محضوظ ہوئے آئس کریم کھانے کا بہت مزا ہے اور یہ جی فیصلہ باد کی سفائر پہ میں موجود ہوں تو میں نے کہا میں آپ کو اپنے سٹی کی بھی میں نے سفائر دکھائی میں آپ کو فیصلہ باد کی بھی سفائر دکھاؤں بہت بڑی تھی بڑے اچھے پرنس تھے یہاں پہ گالتے ہو ہی آگی نا کہ پیسے ہوں انت میں کہنے دیا چیزیں موک دینا ہی نہیں تاڑی نظر ایک تو بعد ایک چیز دیوتے جا کے ٹھہر جان دیئے اور یہاں میں بڑے اچھے پرنس تھے یہاں میں میں نے ایک کسٹمر کے سوٹ بھی خریدنے تھے آئی تینک فائیویاں سکس تھے انہوں نے مجھے پکچرز بھیجی تھی جو کہ میری سیٹی میں وہ دو سوٹ نہیں تھے میں نے کہا چلے میرا فیصلہ بات چکر لگنا ہے تو میں وہاں سے ہی لے لوں گی کٹھے سوٹ اور مجھے اکٹھے سوٹ جی یہیں سے مل گئے اور ان کے پاس صرف جو ایک سوٹ تھا وہ ایک ہی تھا وہ کہتے نہیں یہ ہمارا وہاں پہ ڈسپلے ہے تو ہم نہیں دیں گے میں ڈسپلے میں آپ نے رکھنا آپ نے سیل ہی کرنا ہے تو آپ مجھے دے دیں میں کہ میں آدھر سیٹی سے آئی ہوں تو آپ گیسٹ کی اتنی تو عزت قدر کریں کہ مجھے آپ وہ سوٹ دے دیں تو وہاں سے جی پھر وہ میں نے سوٹ لیے اور اس طرح جی ہماری شاپنگ پھر کمپلیٹ ہوئی پھر کچھ سائیما نے کہا کہ سٹیچ بھی دیکھ لیتے ہیں تو سائیما نے کچھ سٹیچ بھی دیکھے پھر مجھے واقع ہے کہ میں بھی اپنے جو عید کا ہے وہ بھی میں یہیں سے بھائی کروں یہ دیکھیں جی پورا نظارہ اس کا کیا کہتے ہیں اپنا مال کا لائلپور گیلری کا اور یہاں پہ یہ سوٹ تھے جی تو دیکھے جا رہے تھے کہ سٹیچ میں لیں تو کون سا لیں کون سا اچھا ہے کچھ کلر اچھے لگ رہے تھے کچھ کے گلے بہت چھوٹے تھے گلے بہت بند تھے تو میں نے کہا وہ گرمی میں بھی بنا اور اپنے ساتھ برا حشر کرنے والی بات ہے بین پہنا جاتا ہے بین میں ویسے بیسک مجھے بین بہت پسند ہے بٹ گرمی میں ذرا تھوڑا میں وائیڈی کرتی ہوں سردیوں میں تو بین ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ سوٹ آپ نے دیکھا ہوگا جی یہ میں نے سفائر سے لیا تھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ میں نے پہنا تھا بڑا ہی پیارا تھا اور اس میں یہ بڑی موشتی جی اگر کمیز لارڈ سائز ہے تو آپ ایکسٹر لارڈ جا آپ اس کے ٹراؤزر بائی کر سکتے ہیں اور یہ جی آٹفٹرز میں ہم آئے سائیما کی بیٹی نے یہ والا ڈریس ٹرائی کیا اس کو اچھا لگا وہ آٹفٹرز کی بڑی فین ہے جس کو بڑے اچھے لگتے ہیں تو یہاں سے اس کو صرف ایک شرٹ اچھی لگی یہ اس کو اتنا اچھا نہ لگا تو یہ دیکھیں جی آٹفٹرز یہاں پہ تو یہاں سے بس ہم نے وہ ایک انزیل نے جی اپنی شرٹ خریدی تھی تو وہ ہم نے لی اس کے بعد پھر ہم ایتھنک پہ گئے کچھ وہاں سے ہم نے شاپنگ کی بچوں کی ایت کے کپڑے لیے کچھ میں نے اپنے لیے لیے تھے جو کہ میرے سیل ہوگے اور یہ دیکھیں جی لائیپور گیلری کا باہر کا نظارہ بڑی رونک بڑی عوام اور میں کہتی ہوں ٹریفک بھی انتہا کی تھی یہاں پہ تو بس یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا بس بندہ اندر بیٹھا رہے اور چیزوں کو تکتا رہے تو اچھا محال تھا اندر مطلب کوئی ایسا ہے ایسی ہو کہ فیملی کے ساتھ یہاں لیڈیز بھی تھی وہ ایسیلی اندر جی شاپنگ کر سکتی ہیں اندر گھوم پیر سکتی ہیں بڑی عوام یہاں پہ مجود تھی بڑے کوئی رکشوں پہ تھے کوئی گاڑیوں پہ تھے تو یہاں سے جی ہمارا پھر واپسی کا سفر شروع ہوا شام ہو رہی تھی اور ہم نے گھر واپس بھی جانا تھا تو انشاءاللہ جب نیکسٹ اس کی اپوائنمنٹ ہوگی تو تب جب میں یہاں پہ آؤں گی تو ضرور آپ کے ساتھ پھر ویڈیو شیئر کروں گی اب ہر مہینے جب تک میری بیٹی کے وہ سیشن ہوتے ہیں سکین کے تو جی یہاں پہ آپ کو ہر مہینے ایک فیصلہ باد کی بھی ویڈیو یہاں کی ملا کرے گی جگہ بھی وہی ہوگی اور بس یہ ہے کہ چیزیں بدل جائیں گی لوگ اور ہوں گے تو جگہ یہی ہوگی جہاں پہ ہم نے آنا ہے تو آپ کے ساتھ ضرور ویڈیو بنا کے میں شیئر کیا کروں گی تو بچوں کو جی پیاس بھی لگ رہی تھی تو ہم نے کہا چلیں ذرا تھوڑا آگے جاتے ہیں تو کوئی سی جگہ پہ جو روڈ پہ گئی میڈیکل سٹور وغیرہ یا کوئی سٹور یا کوئی گروسری سٹور آیا ہے تو وہاں سے جی ہم پانی وغیرہ پک کریں گے تو پھر پانی لے گے تو اگلا ہمارا سفر شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ جی ہمارا سٹے ہوا اور یہاں پہ جی ہید کے بکرے تھے ہی گزر گئی پر بکرے میں آپ کو اب دکھا رہی ہوں تو یہاں سے جی پانی لیا اور آگے سفر شروع ہوا دعاوں میں یاد رکھی